میرا نام شریا ہے گریمتری جی کہہ رہا ہے کہ ہندو کو کوئی خطرہ نہیں ہے دیکھیں یہ تو مطلب بے تو کسی بات ہے سی اے این آر سے اگر لاغو ہوگا سٹیٹس میں بی جے پی کی سرکار ہے مہیں پرابلمز زیادہ ہو رہے ہیں لڑائی لمبی ہے لڑیں گے اور اس یقین کے ساتھ کہ جیتیں گے بھی اسلام علیکم میں اسرار احمد ملٹ ٹائمز آپ کا سواکت ہے آج ہم منٹی ہاؤس پہنچے ہوئے ہیں منٹی ہاؤس سے لے کر جنتر منٹر تک کچھ سٹوڈنٹ کا کال دیا گیا ہے اور پیدل مارچ نکالا جا رہا ہے بہت سارے سٹوڈنٹ یہاں ہر یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ یہاں جمع ہوئے ہیں تو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں اور کچھ لوگوں سے باتیں کرنا چاہتے ہیں پورگ مخمنتری سیلا دکچی جی کی بیٹے ہیں اور پیدل مارچ میں منٹی ہاؤس سے جنتر منٹر جا رہے ہیں تو ہم ان سے کچھ باتیں کرنا چاہیں گے ہنسو بھائی ہے لوگوں کو دھرم پر بانٹنا اور وہ تو چاہتے ہیں کہ اس طریقے کی بھگٹنکاری راجنیتی ہو تو سرکار سے تو امید ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی آئے گی سی اے میں کیا ہے سی اے کا قانون اگر سرکار دھرموں کے نام پر یہ لکھ دیتی سیدھے سیدھے کہ دھارمیک روپ سے پرتاڑت ویکتیوں کو ہندوستان میں ناغرکتہ سرل قائدوں کے اندر ملے گی تو کوئی چیز دکت نہیں تھی ان کو آپ تب بھی دے دیتے لیکن آپ چاہتے نہیں کہ آپ بھاشا اسی استعمال کریں جس میں لوگ پٹے نہیں تو سرکار سے تو آپ امید ہی مت کریے گری منتری جی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے لوگ ہیں ان کو بہکایا جا رہا ہے بھئی ایسا ہے ان میں سے آپ ملے ہو لوگوں کو کون کس گینگ کا یہ تو ساری پارٹیوں کے لوگ ہیں ساری گنورسٹیز کے لوگ ہیں اور جہاں تک ہم لوگ کی بات ہے مجھے لگتا ہے بھارتی جنتا پارٹی رسے سے کہیں زیادہ اگر راشت بھاکتے ہیں یا دیش بھاکتے ہیں تو یہ لوگ ہیں لوگ یہ صرف اپنے لیے نہیں لڑ رہے ہیں یہ دیش کی جنتا کے لیے دیش کی روح کے لیے دیش کی پہچان کے لیے یہ لوگ لڑ رہے ہیں بھارتی جنتا پارٹی رسے سنگ کے لوگ کیول ایک سمپردائے وہ بھی سمپردائے کے ایک جھوٹی پہچان کے لیے لڑتے ہیں ان کا کوئی نہ دیش سے کوئی لینا دینا ہے نہ بھارتیتا سے کوئی لینا دینا ہے نہ ہندوستانیت سے کوئی لینا دینا ہے نہ ہندو دھرم سے کوئی لینا دینا ہے جو آج آپ کو سڑک پر لوگ دکھ رہے ہیں یہی نہیں ہندوستان میں جو بیٹھے ہیں ہندوستان کے اصلی نمائندے یہی لوگ ہیں تو سر کیا ابھی کل گری منتری جی بیان دے رہے تھے کہ ہمارے دلید بھائیوں کو بہکایا جا رہا ہے اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہندو بھائیوں کو دلید بھائی بھی روٹ پہ آگے ہیں ایسا اتنا آسان ہے لوگوں کو بھڑکا کچھ سمیں تک آدمی کسی کو بھی بھڑکا سکتا ہے یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ سب لوگ باتیں سمجھتے ہیں آپ دیکھو یہ جو لوگ چل رہے ہیں کوئی ہو جو اس کو بھڑکا سکوں میں تو کانگریش کا ہوں میں تو ویپکش کا ہوں میرے میں تنی ہمت ہے کہ اس میں سے دس بچوں کو بھڑکا سکتا ہاں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو اپنی بات میں بات تب ہم بات کر سکتے اگر ہم اور یہ ایک جیسا سوچتے ہیں اور صحیح سوچتے ہیں لیکن وہ الگ بات ہے وہ تو ایک ذمہ دار ویپکش ہو کر کانگریش کی ذمہ واری ہے کہ جب ہی جنمدہ ہو تو جنمدہ میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور جب سمجھتاں اور برابری کی بات آتی ہے تو تو کانگریش کھڑی ہوگی بھائی کانگریش کا دیا گوا سمجھتاں ہے کانگریش کی کانسٹوئنٹ اسیمبلی میں پاس ہے سمجھتاں ہے نہریو جی کی سترہ سال کی مہنت کے بعد یہاں سیکلوریزم اس دیش میں آیا کہ ایسے ہی آگیا تھا تو یہ لڑائی ہم نہیں لڑیں گے تو کون لڑے گا یہ آپ کا مارچ کہاں تک جا رہا ہے یہ ہمارا مارچ جنترمن تک جا رہا ہے آپ نام بتا دی جی میرا نام شریا ہے گریمتری جی کہہ رہا ہے کہ ہندو کو کوئی خطرہ نہیں ہے دیکھیں یہ تو مطلب بے تو کسی بات ہے سی اے این ارسی اگر لاغو ہوگا تو دیش میں جو لیبر کلاس ہے جو ایک راجے سے دوسرے راجے تک روزگار دھونڈنے جاتا ہے اس کے پاس کیا ڈاکیومنٹس ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے تو ڈاکیومنٹس نہیں رہنے کے کارن اگر اس دیش میں تانہ شاہی ہوگی تو وہ کیول مسلمان نہیں اس دیش کا مائیگرنٹ لیبر بھی اس میں اٹکے گا جس میں ایک بھاری سنکیا ہندو ہے دلت ہے مسلمان بھی ہے تو یہ جو سی اے این ارسی ہے وہ دلت ویروڈی ہے مسلمان ویروڈی ہے سب سے بڑی بات ہے یہ ورکنگ کلاس ویروڈی ہے بھائی بھائی جو سی اے لاغایا گیا اس میں پاکستان بنگلہ دیش افغانستان سے جو پرتارت لوگ ہوں گے مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کو لائے جائے گیا تو کیا جب وہ لوگ آئیں گے ان کو کسی آئیڈیا پروف دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہندو ہو سکتا ہے کوئی اس میں ایسے لوگ بھی ہو جو آتک مادی ہو اور ہندوستان میں گھو سائیں دیکھیں ایک تو ہے کہ یہ جو ہمارے سرکار کا ہندو راشتر بنانے کا کلپنا ہے ہم اس کے خلافی ہیں آتنکفاد ہی تو ہمارے رسس بی جے پی کے انسار کئیول مسلمان ہوتے ہیں تو آتنکفاد کے خلاف یہ سرکار کبھی بھی ایکچولی نہیں لڑنا چاہتی ہے وہ جو لڑنا چاہتی ہے وہ بس اتنا ہی کرنا چاہتی ہے کہ ہمارے دیش میں پاکستان کے نام پہ یا الگ الگ طریقے کے نام سے مسلمان کے نام پہ ایک دہشت مچا رہے مگر ایکچول سیکیورٹی کو لے کر ان کا کوئی مطلب بندو ماتر کنسیڈریشن نہیں ہے سی اے این آر سی ایک ایسا لاؤ ہے جسے ہندو راشتر بنانا اور دیش میں جو دلیت جو لیبرنگ کلاس ہے اس کے خلاف اس دیش کو پکتا کرنا یہی اس کا ایک باتری ارادہ ہے بس ہم سٹوڈنٹ سے اپیل کرنا چاہیں گے ہم سٹوڈنٹ سے اپیل کرنا چاہیں گے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ دیش بھر میں یووہ اترا ہے آزادی میں بھی یووہ اترا تھا اور دنیا کی اتحاس میں یووہوں نے سنگرام لچا ہے جب بھی تانہ شاہی سرکارے آئی ہیں یووہ آرز چھاتروں نے ایک بھومی کا نبھائی ہے میں آج سبھی چھاتراؤں سے چھاتروں سے یووہ سے بولنا چاہتی ہو آج وہ ہسٹوریکل سمیں پھر سے آیا ہے جب دیش کے آزادی کے لئے ہمیں رسطوں پر اترنا پڑے گا نرسی اور سی اے بھارت کی جنتہ کے خلاف ہے اس لئے آج پورا بھارت سڑک پر اترا ہوا ہے یہ صرف ڈلی کی بات نہیں ہے بیہار سے لے کر کے لئے پسچن بنگال مہاراست ہر جگہ آج ایک نیا ساہین باگ کھل گیا ہے ہر جگہ ہر آدمی آج یا بیمان لوگوں کی سرکار یا موفی مانگنے والوں کی سرکار یا سرکار اس دیش کی جنتہ کے خلاف ہے اور اس دیش کی جنتہ بھی سرکار کو اکھار کر ٹھیک دیکھ لیکن سرکار کہہ رہے ہیں جو لوگ ان کو کہہ رہے ہیں وہ ایس جی ایس ٹی کے برودی لوگ ہیں جی نہیں یہ قانون اصل میں سڑل کاش او بی سی اور اس دیش کے یہ صرف ای سی ایس ٹی بہو جن یا صرف مسلمانوں کی حباب نہیں ہے یا قانون تو دیش کے ہر ناغرک کے خلاف ہے اس دیش کا گریب جس کو رہنے کے لئے چھت نہیں ہے جس کو دو جن کی روٹیو پلد نہیں ہو پاتی ہے وہ انیس سو ستر بہتر کا قاگج کہاں سے لا کر دے گا مجاگ کر رہے ہیں دیش کے ناغرکوں کے ساتھ اس دیش کی سرکار اس دیش کی جنتہ کے ساتھ مجاگ کرنے کا کام کر رہی ہے یوگیز دیکھیں آپ تو کی طرح ہم آ رہے ہیں تو آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ اسے کسی کو نکسان نہیں ہوگا دوسرے طرف آپ یہ کر رہے ہیں کہ این آر سی پورے دیش میں لاغو ہوگا آپ دیکھیں نا نورٹیست میں تو ایشو ہی ڈیفرینٹ ہے نورٹیست بھی سی ایک کو اپوز کر رہا ہے اور یہ کہہ کے اپوز کر رہے ہیں کہ انیس لاکھ لوگ باہر ہو گئے جن کی شہریت ختم کر دی گئی ہے ان انیس لاکھ لوگوں میں جو بہت بڑا وہ ہے جو غیر مسلموں کا ہے ایک چھوٹا سیکشن مسلم کا ہے لیکن نورٹیست میں ہندو مسلم ایشو ہے ہی نہیں یہ سرکار اسے ہندو مسلم بنا رہے ہیں یہ نورٹیست کا ایشو کلچر کا اور لانگویج کے پریزرویشن کا ہے اس ایشو کو آپ کس طرح بار بار ڈائیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سب سے اچھی بات اس جنتا کیے ہیں سب سے اچھی بات اس دیش کیے ہیں کہ یہ جنتا اور یہ دیش اس ایشو کو کومنل نہیں کر رہے ہیں سرکار کی ساری کوششوں کے باوجود سارے جو گوڈی میڈیا جسے ہم کہتے ہیں اس کی ساری کوششوں کے باوجود روزانہ میں کتنی فیک ویڈیوز دیکھتی ہوں آج بھی ایک فیک ویڈیو دیکھا کہ کل کشمیری پندیتوں سے ہارٹ اپ آئی ہوئی لیکن دوسرا ویڈیو مہنی کا تھا جو یہ بتا رہا تھا کہ کشمیری پندیتوں کی صولیڈاریٹی میں وہاں دو منٹ کا سائلنس بھی رکھا گیا کون سا ویڈیو سچ ہے اوویسی میں وہ اس ویڈیو کو سچ مانوں گی جو دیش کو جوڑے گا اور دلوں کو جوڑے گا توڑنے والے ویڈیو کو میں سچ ماننا نہیں چاہتی اور نہیں مانوں گی اور نہیں ہے بہت بہت کلیر ہے کہ ہمارے ہاں ڈیوائیڈ نہیں ہے یہ ڈیوائیڈ یہ سرکار کرنے کی کوچش کری ہے دو ہزار چودر سے جو ریپیٹیگلی آپ دیکھیں گے ڈیوائیڈی پولٹکس کی طرف جا رہیں گے لوگ ریپیٹیگلی کہہ رہے ہیں کہ ہندو الگ ہے مسلمان الگ ہے کبھی آپ موب لینچنگ کرواتے ہیں کبھی آپ کچھ ایک کے بعد کبھی آپ سرکار کہہ رہے ہیں یوپی میں یوگی جی چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم ریوینج لیں گے آپ جس پہ سب کی ذمہ داری ہے چیف منسٹر کا مطلب جتنی پاپولیشن ہے اس کی ذمہ داری آپ پہ ہے اور ایکوئل رسپونسبل ہے آپ ایک کومنیچی کے لیے یہ کہیں گے کہ ہم ریوینج لیں گے تو دیکھ لیجے کہ یہ سرکار کس طرح سے کام کر رہی ہو جہاں جہاں جن جن سٹیٹس میں بی جے پی کی سرکار ہے وہیں پرابلمز زیادہ ہو رہے ہیں لڑائی لمبی ہے لڑیں گے اور اس یقین کے ساتھ کہ جیتیں گے بھی